ٹیم نہیں بن پائے امران خان کی اس کے اندر ناکامی کا سبب وہ وزراء ہیں جو منتخب ہو کر آئے یا وہ غیر منتخب لوگ ہیں جو حاوی ہو گئے اس کبینہ کے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم صاحب نظیم صاحب دیکھئے ہر بندے کا اپنا پولٹیکل تجزیہ ہوتا ہے اور نیچرلی جب بہت ہی کوئی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے اوپر تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے اگر پرائیم نیسٹر امران خان ویسی ہی حکومت چلانے کی کوشش کرتے جیسی پہلے چلتی آئی ہیں تو سب اچھا رہتا یہی بیوروکریسی تھی یہی بیوروکریسی کام کرتی تھی نہیں کرتی تھی اسی طریقے سے اسی وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ جو تھا وہ ایک ارب چالیس کروڑ تھا اب وہ اٹھ سٹھ لاکھ تک لائیا گیا جب اٹھ سٹھ لاکھ تک لائیا گیا تو بہت سارے لوگ ان کو وزیراعظم ہاؤس میں اب اس طریقے سے سوپ چائے کھانا نہیں ملتا میں خود وٹنس ہوں میں سنی سنائی بات نہیں اب وہ کہہ رہا بہت سارے لوگ پشلی دفعہ میں خود بیٹھا ہوا تھا ہمارے دو وفاقی وزیروں نے ایک بڑی میٹنگ کے بعد پروٹوکول کے بندے کو بلا کے کہا کہ وہ ذرا کوئی ریفرشمنٹ کروا دے کیونکہ ایک اور میٹنگ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھیں ابھی کرواتے ہیں میں بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا پندرہ منٹ گزر گئے بیس منٹ گزر گئے آدھا گھنٹہ گزر گئے اگلی میٹنگ شروع ہو گئی تو میں نے پروٹوکول والے سے پوچھا کہ اتنے سینئر منسٹر ہیں آپ نے کیوں نہیں یہ بات تو انہوں نے کہا جی وہ اجازت ہی نہیں ہے پرائیم منسٹر کی طرف سے چائے کے علاوہ کوئی چیز دینے کی تو ہم کیسے دے دیں تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب آپ ایک آوٹ آف دا باکس چھوٹی چیزوں سے لے کے چائے کی پیالی سے لے کے بڑے معاملات تک جو آپ واشنگٹن میں یا دوسری جگہوں پر آپ ٹور کریں گے اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو جہاز سے اتار دیں گے اس لیے اتاریں گے کہ پہلے جب لوگ جاتے تھے تو چودہ لاکھ ڈالر خرچہ آتا تھا ایک پرائیم منسٹر کے وزٹ کا اب پرائیم نے اسے ساٹھ ہزار ڈالر میں وزٹ کرتا ہے تو آپ سوچئے کتنے سارے لوگوں کو جہاز میں سے اتارنا پڑتا ہوگا سر لیکن آپ نے شباہ صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ غیر منتخب جو لوگ ایڈوائزرز اور سپیشل ایڈوائزرز ہیں وہ حالی ہو گئے ہیں منتخب لوگوں کے اوپر یا منتخب لوگ گلیور نہیں کر پائے خرابی کہا ہوئی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھئے دوسری بات ہوتی ہے تجزیہ ہوتا ہے میں کیبنٹ میں بیٹھا ہوا تھا کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کسی کی آواز اونچی نہیں ہوئی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی وہاں پر لیکن اب جب سے میں باہر آیا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کبینہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے تجزیہات ایسے ہو رہے ہیں سمپل پوائنٹ جو فیصل وارڈک میں نے باتیں کہیں میں بتاتا ہوں بلکل میں آپ کو جھٹلا نہیں رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ سے گلے کا اظہار کر دیا اور اسی کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے کہ شہباز گل نے نظیم ملک صاحب سے بہت شدید بتمیزی کی یہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن بات تو ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی جو باتیں میں نے کہیں وہ ہوئی ماں پر تو اسد عمر میں آپ کو اس کا جواب دینے لگا ہوں جب میٹنگ ختم ہوگی تو اسد عمر صاحب نے جو فواد چودری صاحب کا تھا بیان اس کے اوپر پوچھا کہ کوئی ایسی لڑائی جو کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن میں ہو تو فواد چودری نے اس پر کہا کہ میں نے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی میں نے صرف اپنا ایک تجزیہ دیا ہے ایک پولٹیکل ہونے کے ناتے میں نے اپنا ایک تجزیہ کیا ہے میری کوئی گورنمنٹ لائن نہیں ہے کوئی پولٹیکل لائن نہیں ہے جب وہ بات ختم ہو گئی تو فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ نے جیسے بات کی کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو امیدوار تھے یا فلانچی سی یہ تجزیہ ہوتا ہے سب کا کس چیز کے امیدوار تھے شباز گل صاحب کیا کہا انہوں نے اپنے لفظوں میں دورا دیں ایکزیکٹلی جو چیزیں میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا یہاں پر کچھ لوگ ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ پرائیم منسٹر بنے شاید اور وہ اپنی کھیل کھیلتے ہیں باہر جا کر جب وہ اپنی کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں شاید مجھے نہیں آپ پتا کہ ان کا تجزیہ فواد صاحب کی طرف یہ اپنی کھیل کھیلنے کا اشارہ انہوں نے کس طرف کیا تھا کس کو کہا یہ انہوں نے انہوں نے نہیں کہا میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں اور جب میں باہر آیا تو نام چل رہے تھے وہاں پر حسد عمر صاحب کا ندیم بابر کا اور کسی اور کا نام چل رہا تھا میں نے ایک ٹی وی چینل سے دیکھا یہ کس طرف اشارہ تھا انہوں نے کہ یہاں پر لوگ بزارتے عظمہ کے امیدوار بنے اور اپنا کھیل کھیل رہے ہیں یہ اشارہ کس طرف تھا انہوں نے جو بات میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا یہ میں تیسی دفعہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا انہوں نے پرائیم میریسٹر کو کہا کہ بجائے ایک ٹیم بن کے ایک نیرٹیو پر بات کرنے کی بہت سارے لوگ اپنی اپنی کھیلتے ہیں جیسا کہ وہ شاید خود پرائیم میریسٹر کے امیدوار ہوں اب یہ بات کسی کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا میں آپ کو چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں باہر میں آیا تو ٹیلی ویژن پر لوگوں کے نام چل رہے تھے کہ فیصل وارڈا نے فلان فلان کی اوپر اٹیک کر دیا اب یہ کہاں سے پتا چلا کس نے کہی یہ بات کیونکہ فیصل نے تو نام نہیں لیا کسی کا بھی اب دیکھیں میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیکھیں بات سامنے آگی نا بات تو ہوئی نا وہاں پہ یہ